اسلام علیکم میں ہوں علیہ نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو آج کل چل رہے ہیں کیپریکون کی سالگیرہ کے دن تو میں نے سوچ ہے کیپریکون کے بارے میں بات کی جائے جو میری اپنی ہی لکھیوی کتاب ہے آپ کی شنافت آپ کا برج اس میں سے ہی آپ کو کچھ ایکسٹریکٹ سناؤں گی جو میں نے کیپریکون کے بارے میں لکھیں دوستو کیپریکون ایک بہت ہی زبرداست قسم کا برج ہے لیکن مس انڈرسٹورڈ ہے لوگ ان کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اس کی بہت ساری وجہیں لیکن یہ ایک انتہائی سالڈ قسم کا برج ہے کیونکہ اس کا ایک تو یہ باشعور ہے دسوان برج ہے اور اتنا سالڈ برج ہے کہ آپ کی سوچ ہے ان کی اسی سالڈ اور ان کو اتنا ہی سٹرانگ ہونے کی وجہ سے جو ہے لوگ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہے کیونکہ یہ کمال کر جاتے ہیں جو ابھی کرتے ہیں میں کارڈ ڈھون رہی ہوں جو ان کا کارڈ ہے یہ ایکچلی جو ٹیرو کارڈ میں نے جو سسٹم اوالف کیا ہے اس میں میں نے یہ سارا کچھ بیان کیا ہے کہ ٹیرو کارڈ اور اسٹرالوجی ان کو آپس میں میں نے مکس کیا ہے اور میں اس میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کیپریکون کا کارڈ کونسا ہوتا ہے کیپریکون ہمارے جو دوست ہیں نا ان کا یہ والا کارڈ نکلتا ہے دوستو یہ دیکھئے یہ بورٹ جدی جو ہے نا یہ ایک ایمپرر کہلاتا ہے ایمپرر کہلاتا ہے یہ ایک جیسے جمہوریہ کا صدر ہوتا ہے نا یا وزیر آزم ہوتا ہے ہو ایور اس رولنگ ہی اس رولر کا برش ہے جس کا حکم چلتا ہے باس اور ان کی دماغ میں یہ بات گسی ہوتی ہے کہ یہ باس ہیں اور ان باس ہی کی طرح ایکٹ کرتے ہیں چاہے بچے ہو چاہے بڑے ہو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو یہ ایک طاقت ور برش ہے اور بنیادی طور پر یہ طاقت اور وفا کا برش ہے سو ان لوگوں کو آپ میس انڈسٹینڈ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ ایٹ ایس دس سروائیول آف فیٹسٹ جس کی لاتھی اس کی بھینس تو یہ جو ان کی فیلوسفی ہے نا اس سے باقی لوگ جو ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ اگر یہ کمپیٹیشن میں آئیں تو پھر یہ کچھ نہیں دیں ان کے گرد آپ کی کرسی آپ کی طاقت آپ کا تاج کچھ محفوظ نہیں ہے اگر آپ کے ساتھ یہ کمپیٹیشن میں ہے کیونکہ انہوں نے ہی جیتنا ہے یہ ہی آثورٹی میں اقتدار اعلیٰ میں جاتے ہیں یہ ان کی ایک خوبی ہے یا جو بھی کچھ ہے ان کے اندر غیر معمولی سلائید ہیں یہ عام نومل لوگوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت کو آپ کہہ سکتے ہیں ناقابل تسخیر خصوصیات کا عملی مجموعہ یہ ان کے لئے میں نے لفظ لکھا پر مشکل لفظ ہے دوبارہ پر دیتی ہوں جس کی شخصیت ناقابل تخصیر خصوصیات کا عملی مجموعہ ہو جو دولت اور پوزیشن کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہو اور جس کی آنکھوں میں ایک ٹھہری ہوئی اداسی ہو ایک ٹھہری ہوئی اداسی ہوتی ہے جدی کی آنکھوں میں خاص طور پر کیپرکوانز کے لوگوں میں تو وہ یقیناً جدی ہوگا یہ ان کی پہچان ہے اور جو آج تک جس کے ساتھ کیپرکوانز لوگ بڑے آرام سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے محمد علی جناہ قائدی آزم تھے قائدی آزم بھی کیپرکوان ہی تھے تو آپ کو لگتا ہے نا کہ یہ ان کے اوپر یہ سارے جملے سہی آتے ہیں جب بھی میں کیپرکوانز پر بات کرتی ہوں تو میرے ذہن میں قائدی آزم آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جیسے میں نے کہا کہ یہ کمپیٹیشن میں ہوں تو پھر یہ کچھ نہیں دیکھتے لیکن دیانتداری ثابت قدمی بیمان نہیں ہوتے دھوکے باز نہیں ہوتے جھوٹ نہیں بولتے بس اپنے میرٹ پر آگے چلتے جاتے ہیں سروائیول آف ایٹسٹ سو ثابت قدمی اور دیانتداری ان پر ختم ہے یہ مذہبی ہوتے ہیں اور ان کے لئے میں نے ایک اور جملہ بھی لکھا تھا وہ جملہ بھی مجھے بڑا پسند ہے وہ میں نے لکھا تھا یہ مذہبی اور پر یقین ہوتے ہیں انہیں آپ انہیں ایک سربستہ راز کہہ سکتے ہیں جہدے مسلسل کی عملی تصویر جدی وفا اور طاقت کا انتزاج ہے سو ہر جدی میں کیپریکون مجھا ہے وہ میل ہو فی میل ہو بچہ ہو آپ کو یہ ساری چیزیں دکھائی دیں گی ان کی اس سٹرنٹ کی ایک وجہ آپ کو اور بھی بتاتی جب ہم اسٹرالوجی پڑھتے ہیں یا جب ہم سن کو دیکھتے ہیں کیونکہ میں سن پر بلیف کرتی ہوں جب میں ویسٹرن اسٹرالوجی پر کام کرتی ہوں اور سن کو میں فوکس رکھتی تو جب میں دیکھتی ہوں کسی بھی برج پر میں نے کچھ لکھنا ہو یا اس کو میں نے سمجھنا ہو تو سب سے پہلے میں دیکھتی ہوں کہ جب اس برج کا ٹائم آتا ہے اس وقت سورج کی کیا کیفیت ہوتی ہے تو آپ آج کل دیکھئے سورج کی کیا کیفیت ہے ویزاوی دھرتی کے زمین اور سورج کی آپس میں کیا ریلیشنشپ ہے آپ کو کیا دکھائی دیتا ہے دھوند سردی چاروں طرف سفیدی کہیں کوئی ہریالی نہیں ہے وہ جو ہریالی ہے وہ بھی ٹھٹری وی سی ہے اس کا بھی رنگ بدلا ہوئے وہ جو فریش لش گرین ہوتا ہے آپ کو وہ بھی دکھائی نہیں دیتا اور اس سیچویشن میں یہ پیدا ہوتے ہیں اس سیچویشن میں جب یہ پیدا ہوتے ہیں کہ جب کمزور ترین ہوتا ہے سورج زمین کے لئے اور اس میں تھنڈ کی شدت ہوتی ہے یہ ایک بات ہوگی یہ شخصیت ہوگی اور دوسری بات انہی دنوں میں مائیں بچوں کو سینوں سے لپٹا لیتی ہیں انہیں خوف ہوتا ہے وہ اپنا بھول کے اپنے بچوں پر توجہ دے رہی ہوتی ہیں بچوں کو نہ سردی لگ جائے گھر کو محفوظ بنایا جاتا ہے کہ گھر کے دروازے کھڑکیاں بروشندان بہت محفوظ بنایا جاتا ہے سب کے لئے تو یہ ہے برج جدی جہاں پر گھر بہت اہم ہے دو بروش ہیں ایک برج سرطان اور دوسرا برج جدی جہاں پر گھر بہت امورٹن ہوتا ہے گھر کے بارے میں یہ بہت سیریس ہوتے ہیں اور جب بھی شادی کا فیصلہ کرتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت تو بنیادی طور پر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ میرے گھر کو کیسا بنائے گا یا بنائے گی یہ فیچر ایس پیرنٹ اس کی کیا پرسنیلٹی ہے میرے گھر والوں کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہوگا قدامت پرستی میں تھوڑا سا جاتے ہیں تو جوئنٹ فیملی پر بلیو کرتے ہیں تو یہ ایک ریسیشن بہت ضروری شادی کے ریسیشن لیتے وقت یہ جیزیں بہت ضروری کیپریکون لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ عورت میرے لیے یا یہ مرد میرے لیے میری اولاد کے لیے اور میری فیملی کے لیے کیسا رہے گا تو یہ ریسیشن یہ دو چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں یہ ایک مشکل اور ٹیڑا برچ ہے اتنے سٹریٹ لوگ نہیں ہوتے ہیں اسی لیے ہم ان کو تھوڑا سا ان کے بارے میں دنیا کنفیوز رہتی ہے تو ان کی ایک اور دلچسپات جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ گھر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کینسر لوگوں سے زیادہ یہ ہاؤس کو امپورٹنٹس دیتے ہیں تو ایک اور بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جوان ہوتے ہیں بچپن میں یہ بوڑھے اور بڑھا پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتے ہیں یہ تو بچپن میں بڑھوں کی طرح تھے اور بڑھے ہو کے جوان تو یہ کیپرکونز لوگ ہوتے ہوں گے وہ کیپرکون ہی لوگ ایسی ہیں جن پہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یا بچوں کے بارے میں وہ فیصلے کر رہے ہوتے ہیں یا کیا کس طرح سے اپنی ساری پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں تو اس سکت یہ بچے بن جاتے ہیں زیادہ شوخ ہو جاتے ہیں زیادہ چلبلے ہو جاتے ہیں خاص طور پر کیپرکون کی پرسنالیٹی کا 180 ڈگری پہ چینج آتا ہے ان کی تیسویں سالگرہ کے قریب جب یہ تیس سال کے ہوتے ہیں تو اس سکت پھر یہ بلکل ہی بدل جاتے ہیں خوبصورت ہو جاتے ہیں شوخ ہو جاتے ہیں چلبلے ہو جاتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں اور جو ان کے پرانا ساری لائف ہوتی ہے ساری سسٹم ہوتا ہے اس کو ڈمپ کر کے ایک قدم آگے اٹھاتے ہیں اور کیپرکون لوگ مرد اور دونوں شادی لیٹ کرتے ہیں یا ان کو شادی لیٹ کرنا چاہیے کم اس کم تیس کے قریب آکے ان کو شادی کرنا چاہیے کیونکہ that is the time جب انہی ریل اپنی ذات کا پتا چلتا ہے اور اس اقت سے اپنی زندگی کو شیڈ کرتے ہیں ایک نئی کینچلی اپنی بسلتے ہیں تو وہ ٹائم کا ان کو ویٹ کرنا چاہیے اس میں جا کر یہ زیادہ بہتر طرح سے آپریٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور کیپرکون کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہر کی بط پر جیتنا چاہتے ہیں جیت ان کے لئے بہت ضروری ہے جیت کے بغیر یہ ان کو لگتا ہے ٹاپ سے نیچے کوئی جگہ نہیں ہے یہ سیکنڈ بھی آنا پسند نہیں کرتے کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ سیکنڈ آنے والوں کو کون جات رکھتا ہے جو ٹاپ پر ہے اور ٹاپ پر آپ کو بتا ہے تنہائی ہوتی ہے جب یہ ٹاپ پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر انہیں احساس تنہائی بھی ہوتا ہے لیکن اس کی یہ پڑھوانی کرتے ہیں ان کے نزدیک یہ کہ میں نے ٹاپ پر پہنچنا ہے اور انہیں گیلٹ نہیں ہوتا ان کا ماننا ہے کہ اگر میں نے آپ کو ہرایا تو یہ کامپیٹیشن تھا کوئی دلیل ان کو کنونس نہیں کر سکتی کہ کامپیٹیشن میں میں نے پہلے پہ بتایا دھوکے باس نہیں ہیں کمپیٹ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں اور اس کو جیت جاتے ہیں تو یہ انچے مقام کے علاوہ کہیں پر سکون محسوس نہیں کر سکتے اور یہ دلیل ہر دلیل پر ان کے لیے حاوی ہو جاتی ہے کہ مجھے کہیں پیس ہی نہیں ہے میں ٹاپ کے علاوہ کہیں پر سکون محسوس کریں نہیں سکتا یا سکتی تو یہ دلیل ان کے لیے کافی ہے آپ کے لیے بھی ماننے کے لیے تو یہ یاد رکھئے کہ یہ محسوس صورت بکرہ بکری جب آپ کے سامنے آتے ہیں ان کی شکل بڑی محسوس ہوتی ہے لیکن جب یہ آپ کے مقابلے پہ آئیں گے جب یہ کامپیٹیشن میں آئیں گے تو ان کے پاس کون کون سے تیر ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتے اپنے آپ کو یہ بہترین اقل کل بہت اقل مند ہستی سمجھتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ جو میں نے کہہ دیا ہے اب اس بات پر عمل بھی کیا جائے یہ ایک بڑی مصیبت ہے کیپریکارن لوگوں کے ساتھ اگر آپ ان سے مشفرہ مانگ لینا یہ آپ کو مشفرہ نہیں دیتے آپ کو فیصلہ دیتے اور چاہتے ہیں کہ جو میں نے کہا ہے وہ ہو بھی تو یہ ان کے ساتھ مسئلہ ہے کہ جو کہہ دیا ہے ایسا ہونا چاہیے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ پھر کوئی بڑے کاروباری سے اور خوشتے لوگوں میں نہیں یہ برچ کے سب سے رومنٹک لوگ ہوتے ہیں یہ جب بھی کسی کی طرف کسی سے پیار کرتے ہیں بڑی امانداری سے کرتے ہیں جس سے بندن بانتے ہیں بہت امانداری سے بانتے ہیں یہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں محبت میں اور خاص طور پر جو مرد ہے نا کیپریکون مرد جب یہ کسی کے ساتھ بندن باننے کا فیصلہ کرتا ہے نا تو کچھ ہوم وقت ضرور کرتا ہے اس طرح سے ہوم وقت کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان پر برے دن کا بھی نہ ہے یہ سب سے زیادہ وفادار برچ ہے بارہ برچ میں سب سے زیادہ مرد جدی مرد وفادار ہے کیونکہ اس کی کمیٹمنٹ ریل کمیٹمنٹ ہوتی ہے تو یہ کبھی بھی آپ کو برے وقت کا شکار نہیں کرے گا یہ ایسی بہترین زندگی میں پلان کرتا ہے کہ جو اس کے ساتھی ہیں دوست ہیں اپنے ہیں وہ ان کے لئے تحفظ ہو تحفظ جو ہے دوسروں کو تحفظ فراہم کرنا گھر بنانا اس کو سجانا یہ ان پر ختم ہے آپ ان پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور جو عورتیں فیصلہ کرتی ہیں جدی مردوں کو قبول کرنے کا بڑا کلمندانہ فیصلہ ہے ہو سکتا ہے کہ جدی مرد جو ہے وہ آپ کے فراق میں غز لے نہ پڑھے آپ کو رومنٹک گانے نہ بھیجے آپ کے اہم دن پر پھول نہ بھیجے یہ نہیں یہ نہیں جان بھی اشار ہو لیکن ہر طرح کے سرد و گرم سے یہ بچا کر آپ کو رکھے گا بہت پریکٹیکل فیصلے کرے گا سو اکل مند ہوتی ہیں وہ عورتیں جو پسند کرتی ہیں جدی مردوں کو لیکن ان کو یہ یاد رکھنا ہوتا ہے کہ ان کے زندگی میں رومینس یا اس طرح کی شاروخ والی رومینٹک کیفیات نہیں شاید ہوں لیکن برے دن کبھی نہیں آئیں گے اور اسی طرح سے جدی عورت ہوتی ہے اس کو ورسٹائل عورت کہا جاتا ہے اس کو زوڈیاک کی ونڈر وومن بھی کہا جا سکتا ہے اس کے اندر بہت زیادہ تہ در تہ عورت ہے یہ متنبوہ اس کے اندر بہت تنبوہ ہے اس کے اندر بہت ساری کوالٹیز ایسی ہیں جو عام لوگوں میں نہیں ہوتی اور ان دونوں میں مردوں یا عورت جدی وفا ان پر ختم اس کو جدی عورت ہے نا اس کو جو یہ روایتی اسٹرولوجز ہیں یہ ماہیوال کی سونی سے ملاتے ہیں کہ جب یہ فیصلہ کر لیتی ہے نا کہ یہ شخص میرا محبوب ہے اور میں نے اس کو پانا ہے تو پھر چاہے کچھا گھڑا ہو جناب میں دوفان آیا ہو جو ہو اس نے اپنے ماہیوال تک پہنچنا ضرورہ چاہے پھر جان چلی چاہے یہ جذباتی فیصلہ نہیں ہے اس کی راہ میں جان دیتے نا یہ وفاداری کا فیصلہ ہے یہ جذبات میں اسی حرکت نہیں کرتی یہ وفا میں کرتی ہیں جس کو اپنا لیتی ہیں پھر اسے چھوڑتی نہیں ہے اس کے لیے پھر چاہے ان کو جو بھی کرنا پڑے لہذا وفا جدی پر ختم ہے لیکن ایک تھوڑا سا فرق ہے مرد اور عورت میں مرد جو ہے وہ بھی شادی دیر سے کرتا ہے کیونکہ جب وہ اس وقت شادی کرتا ہے جب وہ کچھ بن جاتا ہے اسے اپنے قدموں پر کھڑے ہونا ہوتا ہے اور اپنا گھر اپنے حساب سے بنانا ہوتا ہے اور پھر تحفظ دینا ہوتا ہے اپنے ساتھی کو اپنے بچوں کو اپنے والدین کو اپنے بہن بھائیوں کو وہ اس کے لیے یہ سارے رشتے اہم ہیں لیکن جدی عورت جب تک جدی عورت کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اب یہ غلط ہے کہ میں کہوں کہ وہ مرد کو اس کا رتبہ دیکھ کر پسند کرتی ہے یا مرد کو اس کے سٹیٹس کے حساب سے پسند کرتی ہے لیکن جدی عورت کو یہ ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو پسند نہیں کر سکتی جو اسے ایک شاندار مستقبل کی کوئی گیرنٹی فراہم نہ کر دے یا اس کو زمانت فراہم نہ کر دے شاندار مستقبل کی اس میں کوئی غلط نہیں ہے آپ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں لیکن آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا یہ مرد پریکٹیکل ہے یہ ایک شاندار مستقبل بنا سکتا ہے یہ زندگی کے بارے میں سیریس ہے تو پھر جدی عورت فیصلہ کر لیتی ہے لہٰذا دونوں ہی شادی لیٹ کرتے ہیں لیکن وہ اپنے اپنے ہوم بک کی وجہ سے لیٹ شادی کرتے ہیں جدی عورتیں جو ہوتی ہیں یہ ان کے لئے گھر بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے وہ میکہ ہو یا وہ سسرال ہو یہ دونوں کی برابر عزت کرتی ہیں ساس کو ماں کا درجہ دیتی ہیں اپنی ماں کے ساتھ بھی ساری زندگی نبھا کر رکھتی ہیں یہ بہت باصلہیت عورت ہے یہ بہت اچھی بیوی بنتی ہیں بہت اچھی ماں بنتی ہیں اور بیٹی بھی بہت اچھی ہوتی ہیں ان پر کوئی ذمہ داری ہو یہ اس کو پوری ضرور کرتی ہیں خاندانی اور کاروباری بھی لیکن یہ زندگی میں جو بندن مانتی ہے نا اس کو پھر انڈ تک لے کے چلتی ہیں اور بعض دفعہ آپ اگر دیکھیں وہ عورتیں جو سنگھا لائیں جنہوں نے شادی نہیں کیوئی تو وہ کیپریکون شاید ہوں زیادہ تر کیونکہ یہ بار بار ساتھی نہیں بدل سکتی زندگی کے ایک دو ساتھی ہوتے ہیں اگر بار بار ساتھی بدلا جائے تو یا ایسے حالات ہوں تو پھر یہ اکیلے رہنے کو ترجیح دیتی ہیں یہ ساتھی نہیں بدل سکتی ہیں بار بار اور ان کے جو ہے نا ان کے لیے ڈیز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں یادگار پرمننٹ چیزیں یعنی کہ اگر کسی کی سالگیرہ ہے جدی کی اور آپ نے اس کو توفہ دینا ہے تو اس کے لیے نا کوئی ایسے چیز دیں جیسے کوئی نام خودوا دیں یا کوئی پرمننٹ یہ پتھر دے دیں کوئی ایسے چیز جو آپ سے دس سال بعد بھی ان کے ساتھ رہے اور ان کو وہ یاد کرائے کہ اچھا یہ تب میری دسویں سالگیرہ پہ یہ میری سول بھی سالگیرہ کا توفہ ہے یہ میری تیسویں سالگیرہ کا توفہ ہے یعنی ایسی چیزیں جو خراب نہ ہو یا ان کو بائیوگرافیز بہت اچھی لگتی ہیں وہ ان کو دیں یا بس ایسا کچھ ہو جو ان کو ہمیشہ آپ کی یاد دلاتا رہے تو یہ ان کو اس طرح کے توفہ پسند ہے اور یہ بندے چونکہ بہت زیادہ فوکسٹ ہوتے ہیں اس لیے ایریٹیٹ بھی جلدی ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو اگر آپ نے ایریٹیٹ کرنا ہے نہ ان کو تنگ کرنا ہے تو پھر انہیں نہ فیل کروائیں کہ یہ فالت ہوا ہے سارے کام اپنے ہاتھ میں لے لیں اور انہیں یہ فیل ہو کہ میرا تو کوئی مقصد ہی نہیں ہے یہ چیز ایک جلدی کو مار دیتی ہے کیپریکون کو اگر یہ فیل آ جائے نہ کہ ہم یوسلس میری کسی کو ضرورت نہیں ہے میں کارامت نہیں ہوں بس یہ پھر ڈپریشن میں چلے رہا دے تو ان کو یہ کبھی بھی فیل نہ دے اگر آپ انہیں تنگ کرنا چاہتے ہیں یا واقعی آپ چاہتے ہیں کہ ان کو دماغی طور پر بہت زیادہ ٹورچر ملے تو وہ صورت ہے کہ آپ انہیں یوسلس کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ پیسوں کو لے کر بہت سیریس ہوتے ہیں ان سے بار بار پیسے مانگیں ادھار لے لیں واپس نہ کریں اس سے بہت ایریٹیٹ ہوتے ہیں اور اگر ان کے سامنے کوئی پیسہ فضول خرچے تو یہ ان کو بہت ٹینشن دیتی ہے بدنسمی گھند اردکرد چیزیں تنظیم سے نہ ہو وہ ان کو بہت ٹینشن دیتی ہے اور دوسری ایک چیز ان کو بہت ٹینشن دیتی ہے کہ اگر انہیں عزت نہ دی جائے ان کو لوگوں کے سامنے تھوڑا سا سنب کرتی ہے یا ان کے جو جیسے آپ نے ٹوت پیسٹ ہے یا یہ پہنے تو ڈھککن باننا کریں یہ چھوٹے چیزیں ہیں جو انہیں بہت ایریٹیٹ کرتی ہیں شور انہیں بہت ایریٹیٹ کرتا ہے بعدہ خلافہ ان کو بہت ایریٹیٹ کرتی ہے تو یہ چیزیں ہیں جو ہمارے جدی دوستوں میں ہوتی ہیں اگر ہم دیکھیں جدی لوگوں سے اگر آپ بات کریں تو آپ کو ان کی خود کلامی جو ان کے اندر کی بات ہوتی ہے وہ اس کے دو جملے میں آپ کو بتاؤں گی ایک تو یہ کہ یہ بلیف کرتے ہیں کہ ہر بلندی کا راستہ پستی سے ہو کر گزرتا ہے آپ کو ترقی حاضر کرنے کے لیے آگے پہنچنے کے لیے چھوٹے کام بھی کرنے پڑتے ہیں یعنی کہ آپ پستی سے ہو کر سٹراغل کر گئی اوپر تک پہنچتے ہیں اور اس کے بعد ایک اور بات جو یہ کرتے ہیں بہت زیادہ وہ یہ کہ صرف ساری نہیں سر کا تاج بھی بہت اہم ہوتا ہے تو یہ تھے چند باتیں جو میں نے آپ کو اپنی کتاب میں سے نکال کر بتائیں جدی لوگوں کے حوالے سے کہ یہ کیا ہوتے ہیں آج شاید آپ سمجھ سکیں جدی لوگوں کو یہ ایک راز ہیں یہ مسانڈرسٹوڈ لوگ ہیں بہت پیارے لوگ ہیں لیکن تھوڑے سنجیدہ ہیں اور تھوڑا ان کو سمجھ کر ان کے ساتھ چلنا پڑتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس پہ ہم نے اپنے بردے بیبیز کیپریکانز کے بارے میں بات کی اگر اچھی لگی آپ کو ہماری ویڈیو تو آپ اسے سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں آگے بھی جس سے اس کی بردے آتی جائے گی اس کے بارے میں ہم ویڈیوز بناتے جائیں گے اور اگر آپ چاہتے ہیں کسی اور کے بارے میں بھی جاننا کسی اور بردے کے بارے میں سوالوں میں کامنٹ میں دیجئے میں ضرور بناوں گے اس کے حوالے سے آج کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ